بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ جوہ کی چائے انسان کو کن خطرناک بیماریوں سے اور کیسے محفوظ رکھ سکتی ہے جوہ کا شمار قدیم زمانے سے ہی اناج کے طور پر کیا جاتا ہے اور انسان اس کو اپنے گزا میں استعمال کرتا آ رہا ہے اناج کی دیگر تمام اقسام کی طرح یہ بھی غزائت اور ریشوں سے بھرپور غزا ہے جس کے فائدوں کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے وستی اشیاء کے علاقے چین، جاپان اور کوڑیا میں جوہ کے دیگر استعمال کے ساتھ ساتھ اس کی چائے بنا کر بھی پی جاتی ہے اور وہاں کے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ چائے انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہوتی ہے اس چائے کے اندر کیفین کے مقدار صفر ہوتی ہے اس لیے اس کی عادت ہو جانا کرین قیاس ہے مگر اس کی افادیت کا سبب اس کے روزانہ استعمال کو اپنی عادت بنا ڈالنا صحت کے لیے بہت ضروری ہے جوہ کی چائے بنانے کا طریقہ جوہ کی چائے بنانے کے لیے دو چمچ بھونے ہوئے جوہ لے لے اور آٹھ کپ پانی کے اندر ڈال دیں اور اس کو پندرہ سے بیس منٹ تک ہلکی آنچ پر پکائیں اس کے بعد اس کو تھنڈا کر لیں بوقت ضرورت اس کو دوبارہ گرم کر کے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یا پھر اس کو فریج میں تھنڈا کر کے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ذائقے کے لیے اس میں شکر شہد یا پھر لیمو کو شامل کیا جا سکتا ہے نمبر ایک دل و جگر کے لیے مفید جوہ کی چائے سے ذہریلے مادے جسم سے خارج ہوتے ہیں اس میں ایسے اجزاء موجود ہوتے ہیں جو کہ خون کو جمنے سے روکتے ہیں اور اس کے دوران کو بہتر بناتے ہیں جس سے دل کے دورے کے خطرات کم ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ جگر کے لیے بہت مفید ہوتی ہے اور جسم میں موجود ذہریلے مادوں کو تیزی سے خارج کر کے جگر کی صحت کو بہتر بناتا ہے اور جسم میں موجود فازل چکنائی کو توڑ کر جسم سے خارج ہونے میں مدد دیتی ہے نمبر دو پشاو کے انفیکشن کو دور کرتی ہے جوہ کی چائے پشاو اور پشاو آور مشروب ہے اور چونکہ یہ کیفین سے پاک ہے اس لیے اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال بھی کسی قسم کے بھی مذہر حساس سے محفوظ ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ پشاو کے نالے میں موجود بیکٹیریا کا خاتمہ کر کے اس کے انفیکشن کو ختم کرنے کا باعث بنتی ہے اور گردوں کو خراب ہونے سے محفوظ رکھتی ہے